موسیقی اپنا گھر ہاؤسنگ پروگرام کے لیے ریجسٹریشن کا عمل شروع نادرہ کے مکرہ ہاؤسنگ سینٹرز پر لوگوں کا تانتا فارم ساڑھ دن تک جمع ہوں گے عوام کے ایک ایک پیسے کی ذمہ دار حکومت ہے ون ونڈو سرویس سے سارے عوام مستفید ہوں گے یاسک پر اعتماد بڑھے گا شہری آرہ فریدی کا ریجسٹریشن سینٹر کی افتتاہی تقریب سے کتاب شاہد خاکان کا کہنا ہے کمران خان کی حکومت مقبولیت پھوٹیوکی موجود حالات میں نہیں لگتا کہ حکومت اپنی مدد پوری کرے گی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو غداری کی اس میں نواز شریف شاہد خاکان اور سرل المیڈا کا جواب جمع کرا دیا گیا یوٹینڈی سٹورز کارپوریشن کے ملازمین کا اسلام آباد میں احتجاج اور دھرنا انتظامیہ نے مظاہرین کو پارلیمنٹ ہاؤس جانے سے روک دیا ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے اور کونٹریک ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ منڈی بہاودین نشتہ نادین پر نوجوان نے سترہ سارہ لڑکی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا مقتولہ والدین کی کلوتی بیٹی اور جائیداد کی وارث تھی والد نے بتایا کہ ملزی پہلے بھی قتل کی دھمکیاں دیتا تھا آج دو ساتھیوں سمیت گھر میں گھس کر قتل کر دیا لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایج کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا کوئی نے انہوں نے رشتہ مانگیا آپ سے پہلے رشتہ مانگنر آرہے ہیں پھر دکٹ دیتا ہے میں نکن دیتا ہے یہ ڈکیٹ آئی ڈکیٹ نہیں کرتا ہی کیا رام ہے اس کا یہ فقاس ہو علیہ السلام ایک نام ملوم ہے بندہ ناڑے ہوا گھر میں کوئی بھی نہیں تھا جب یہ آیا جب گھر میں کوئی بھی نہیں تھا جب یہ فائرنگ گھنے کنیاں نا مطرمہ کو ریفلا نا بوے بند چھڑے نا فیر مار کے دربازہ جڑا منمنی ہو گیا بچی پڑ گیا سن منیدار کے ایٹ پاڑ گئی یہ پڑ گئے تھے وہ تو ایٹ اوڑ کے فیر ماریا میری بچی نا میں ان پر اندر ڈکھ لیا دو جنگے میری پینا پھوپی میں بھول آئی مچھڑی اٹر دیاں ترائے بندے نا ایک مقا سے ایک کلی جا سے ایک بندہ اورے نام دوں میں میں نہیں سنجاتا تے آب ہویں بند آئی پتو رائی کوئی نا ایک کو دیا ایکی اونا نسا دتی نا ایکی براؤن دتی تو نا دوکھ پیٹے آئی ساں ڈای نا سمار چڑ گیا پاک پتن میں ساہی وال روڈ پر تیز رفتار بس کار کو بچاتے ہوئے دیوار سے ٹکرا آ گئی حادثے کے نتیجے میں پندرہ مسافیر شدید زخمی رسکیو نے زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا بس ڈرائیور زخمی حالت میں موقع سے فرار پولیس نے موقع پر پہنچ کر بس کو اپنے قبضے میں لے لیا منڈی بھاؤدین میں نمان کینسر جنرل میڈیکل فری کیمپ لگایا گیا کیمپ پاکستان کینسر سوسائٹی نے دیگر اداروں کے تعاون سے منتقل کروایا کیپ میں راول پنڈی اسلام امپاس سے دس رکنی ڈاکٹرز کی ٹیم نے شرکت کی کیپ میں پانچ سو سے قریب لوگ مستفید ہوئے ساتھ کباد میں گورمنٹ کالیج کی طالبات کا منتھار روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کالیج میں ڈیچرز کے آئی روز خیر حاضی ہوگے خلاف احتجاج کیا گیا چشتیاں کے تحصیل ہیڈکوٹر ہسپتال میں آتھوپیڈک اپریشن ٹھیٹر بند عرصہ ایک سال گزرنے کے باوجود آتھوپیڈک اپریشن ٹھیٹر اپریشنل نہ ہو سکا کمروں میں بند جدید مشیل استعمال نہ ہونے پر نکارہ ہونے کا خدشہ ہے ہڈیا ٹوٹنے والے مریضوں کو دور دراز علاقوں کے اسپتالوں میں ریفر کر دیا جاتا ہے چشتیاں کے تحصیل ہیڈکوٹر ہسپتال میں کروڑا روپے مالیت کی جدید مشینری ایکسر پلانٹ کمروں کی زینت بن گئے ہیں انتظامیاں نے چشم پوشی اختیار کر لی سابق حکومت نے چشتیاں اور گردنوا کے عوام کی سہولت کے لیے کروڑا روپے کی لاغل سے آتھو وارڈ کی بندگ تعمیر کروائی تھی ہڈیاں کے اپریشن کے لیے گرورڑا روپے مالیت کی جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ مشینری اور ایکسرے مشین فرام کی گئی تھی آرٹھوپیڈک ڈاکٹروں کی تقریہ نہ ہونے اور اسٹیزیا سپیشلسٹ کی آسامی خالی ہونے کے باعث حدثات میں ہڈیاں ٹوٹنے والے مریضوں کو دور درہ علاقوں کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے جس پر مریضوں کے مرساہ کو مالی اور سفری صعوبتیں برداشت کرنے کے ساتھ علاج معالجہ کے لیے ذہنی عذیت سے توچار ہونا پڑتا ہے منڈی بہاودین میں تھانہ سیول لائن کے علاقہ موزہ کھیوہ میں زمین کے تنازعے پر فائرنگ ریسکیوز رائے کے مطابق دو افراد شدیز زخمی زخمیوں کو ڈسٹک ہیڈکوٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا عارف والا میں مکلی مقامات پر حادثات عارف والا کے بورے والا روڈ پر تیز افتارکار اور مستہ گاڑی میں تصادم ایک شخص چاہ بہگ جبکہ تین خواتین شدیز زخمی ہو گئے جبکہ عارف والا کے ترکنی روڈ پر دو مرساہ کا لاپس میں ٹکرانے کے نتیجے میں دو سالہ بچی شدیز زخمی پاک پتن میں روٹا ویٹر مشین میں دے کر قتل کرنے کی لرزا خیز واردار ڈی پیو مارا محمود نے حقائق سامنے لانے کے لئے جوئنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی ڈی پیو پاک پتن مارا محمود کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے لئے ٹیم تشکیل دے دی ہے کیس کو ذاتی طور پر دیکھ رہی ہوں کیس حادثاتی محمود کی طرف جا رہا ہے تحقیقات جاری ہیں جلد حقائق سامنے آئیں گے پاک پتن کے نواہی گوشاہ مراد میں نوجوان کو روٹا ویٹر مشین میں دے کر جھکڑے کر کے قتل کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا اس اندوناک واقعے کے بعد فوری طور پر پولیس نے وہاں پہنچ کر کاروائی کرتے ہوئے لوائیکین کے مطالبے پر فوری طور پر پرچہ درج کر دیا اور ہم نے اس کے اوپر ایک ٹیم بھی تشکیل دے دی جس کے اندر دو ڈی ایس پی سہبان ایک ایس پی اور متلکہ ایس چھو موجود ہیں دو دن سے وہ اس کے اوپر کاروائی کر رہے ہیں تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس جو سردست شواہد آئے ہیں وہ ایکسیڈنٹل لیت کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں لیکن چونکہ لوائیکین کے ساتھ اتنا بڑا ان کا لاؤس ہو گیا ہے تو ہماری کوشش ہے کہ سو فیصد میرٹ انشور کیا جائے اور یہ تمام سپرویجن جو ہے وہ ڈی پی آفیسز کی کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ ہم جلد حقائق تک پہنچ جائیں گے معلوم افراد نے قتل کر کے لاج پورے اور گنگی کے ڈھیر تلے چھپا دی تھی جانو جاک کی رہائشی ایک کمرے کے گھر میں تنہا گزر بسر کرنے والی اسی سالہ بیوہ خاتون ایک بیٹے کی ماں تھی جو عرصہ دراستے والتہ سے لازگی اختیار کر چکا تھا جبکہ خاتون دوکھ نالذری رازی کی مالکہ بھی تھی پرشید بی بی گزشتہ پانچ روز سے گھر سے غائب تھی اکلوتے کمرے پر تعلیٰ لگ ہونے کی وجہ سے کسی نے اس کی گنشدگی کو اہمیت نہ دی مگر آج کورے کے ڈھیر پر کتوں کے قیرنولی غرانے نے ایک مزدور کو استرابط وجہ کیا اسے کورے کے ڈھیر پر ایک انسانی ہاتھ جھانکتا نظر آیا جس پر اہلی علاقہ نے پولیس کو اطلاع دے کر لاش کو برامت کروا لیا لاش کو لباس تشناک کر لیا گیا مگر تحال قتل کی وجہ اور قاتل معمہ بنی رہنے ہیں تانہ پاڑیاں والی پولیس مسلم کے تفتیش ہے آرہ والے کے محلہ شریف پورا میں نکاسی آپ کا ناکس انتظام گلیا اور محلے گندے پانی سے بھر گئے بندی آرہ والا بے خبر اہلی علاقہ کا مطلقہ حکام سے نوٹس لے کر اس لائے احوال کا مطالقہ مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے ویزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.todaynews.tv آپ ہمیں فیس بوپ یوٹیوب اور ٹوٹر پر ویڈیو آئین کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی